کیونکہ جس کو کہو نا آپ غیبت کرتے ہیں تو کہتا ہے بھائی میں میں سچ تو بول رہا ہوں میں تو اس کے موپے بھی کہہ سکتا ہوں میں کونسا جھوٹ بول رہا ہوں تو پہلے آج یہ سمجھ لیں کہ غیبت ہوتی ہی سچ ہے جھوٹ نہیں ہوتی ہے ہاں یہ وہ سچ ہے جو حرام ہے یہ بھی سمجھ لیں آپ ہر سچ بولنے والا نہیں ہوتا ہے اب آپ کہیں گے ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا صاحب کہہ رہا تھا سچ بولنا اور یہ سچ حرام ہے تو یہ تو باتیں علم دین سے دوری اتنی ہے کہ پتہ ہی کچھ نہیں ہے اب سنیے نبی پاک علیہ السلام نے خود بتایا تمہیں معلوم ہے غیبت کیا چیز ہے آقا علیہ السلام خود سوال کر رہے ہیں لوگوں نے ارس کی اللہ اور اس کا رسول اس کا بہتر علم جانتے ہیں ارشاد فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہو کہ جو اس سے بری لگے کسی نے ارس کی کہ اگر وہ برائی میرے بھائی میں موجود ہو تو پھر بھی غیبت ہے تو فرمایا ہاں جو کچھ تم کہتے ہو وہ موجود ہے جب بھی تو غیبت ہے اور اگر تم ایسی بات کہو جو اس میں موجود نہیں تو یہ بہتان ہے یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہو گیا مثال کے طور پر کوئی شخص بچارے کا رنگ سیاہ ہے کالا ہے یعنی قد چھوٹا ہے بعض وقت ہیلڈی ہوتے ہیں کہ یار یہ اس کے پیچھے کہہ رہے ہیں پیٹ پیچھے کہتے ہیں کہ یار وہ لمبو نہیں ہے وہ چھوٹے قد والا نہیں ہے وہ جو کالا ہے وہ نہیں ہے کانا جو نہیں ہے اس کی گاڑی بڑی خراب ہے یعنی کوئی بھی ایسی بات آپ کریں جو اس کے سامنے کہیں تو اسے بری لگے اس کی برائی بیان کرنے کے لیے کوئی بھی بات کریں یہ غیبت ہے تو بندہ کہے آپ ٹو کہہ رہے ہیں بھائی وہ سچ تو کہہ رہا ہوں یہ سچ کہنے کی آپ کوئی اجازت نہیں ہے جو اس کو بری لگے اچھا لوگ کہتے ہیں کہ وہ وہ اس میں ہے آرے بھائی اس میں ہے جب بھی غیبت ہے اگر نہیں تو پھر تو بہتان ہے وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے اور لوگ کہتے ہیں میں سامنے موہ پہ کہہ سکتا ہوں بھائی موہ پہ کہو گے تو دل آزاری ہوگی اور گناہ ملے گا آپ کسی مسلمان کی برائی نہیں کر سکتے look at beauty of Islam always talk positive about each other اسلام کتنا پیارا مذہب ہے کہتا ہے اگر بندہ بھائی سامنے ہے تب بھی برائی بیان نہ کرو نہیں ہے تب بھی برائی بیان نہ کرو بڑی پیاری بات علماء کہتے ہیں غیبت سے بچنے کا جو فارمولا ہے نا یہ فارمولا سمجھئے گا ہم دو بندے بات کر رہے ہیں جب بھی ملے نا دو تین دوست بیٹھے ہو آپ پس بھی ایک دوسرے کی بات کریں اگلے کی بات ہی نہ کریں جو نہیں ہے تو آپ غیبت سے بچ جائیں گے اور جب بھی کسی absent بندے کی بات کریں نا تو آپ کو alarm بچ جانا چاہیے گا positive بات ہو رہی ہے negative negative ہے تو آپ چھوڑ دیں نہیں بھائی میں نہیں سنوں گا یہ بات مت کرو یہ غیبت ہے لیکن یہاں تو بڑا مزا آتا ہے اپنی دوستوں میں کوئی بیٹھا ہے کیسی کھڑا ہو گئے گیا یار دماغ کی دنی کر رہا تھا بور کرتا ہے یار اس کو نہیں بلایا کر وہ اٹھ کر گیا اور تمہارا غیبت کا میٹر شروع ہو گیا اور غیبت ایکچولی بتائیں کیسا عجیب ہونا ہے کہ بندہ اپنی نیکیان کسی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہا ہے یعنی کمال دیکھو روزہ میں نے رکھا تراوی بہنے پڑی شب قدر میں آ کر بیان ہم نے سنا دو ڈڑھ گھنٹے بیٹھ کر سلاتو تسبیح پڑی اور ابھی باہر نکل کر کھڑے ہوگے دو آدمی دیکھا نہیں آیا نا اجتماع میں اب یہ بھی ہوگا شیطان ہماری عادتیں بلایا تھا اس کو کئی اور دعوت میں بلاتے ہیں سہری میں آ جاتا نہیں آیا اجتماع میں بس اس کی عادت یہی ہے جتنی نیکیاں کمائی تھی نا وہ جو نہیں آیا اس کو گھر میں ٹاپ کی نیکیاں ٹرانسفر ہو گئیں فری میں کمال ہے یار یہ کتنی بڑی بے وکوفی ہے کتنی بری عادت ہے کہ میں اپنی نیکیاں پہلے تو نیکیاں کروں اور پھر نیکیاں ساری کی ساری وہ ٹرانسفر کر دوں میں تو کہتا ہوں اللہ کرے کوئی ایسا فارمولہ بن جاتا جو ہو تو نہیں سکتا میں ازمشن دے رہا ہوں کہ مزا یہ آتا کہ ادھر میں غیبت کرتا ہے ادھر پانچ ہزار میرے اکاؤنٹ سے آن لائن اس کی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں پھر میں دیکھتا کون غیبت کرتا ہے اوہ 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 ادھر پنجہ جار علیوی عباد آئندہ نیکر میں غیبت مانکے کوئی جی ادھر نیکیاں جاری نا اس کی اہمیت نہیں پتا پیسے ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائے نا ہم ایک بندہ کو غیبت نہیں کرے گا اپنا یا تو اکاؤنٹ خالی کر دے گا اچھا میں ایک اور عجیب بات بتاؤں غیبت ہمیشہ بندہ اس کی کرتا ہے تو اچھا نہیں لگ رہا ایسا ہی ہے نا پسند نہیں ہے تب ہی تو غیبت کر رہے آپ اس کی پسند بھی نہیں ہے اور نیکیاں بھی پھیج رہا ہوں کتنی عجیب بات ہے کہ آپ کو وہ اچھا بھی نہیں لگ رہا اور آپ اس کو روز نیکیاں ٹرانسفر کر رہے ہو امام آزب ابو حنیفہ کمال کی شخصیت ہے اتنے عقل مند تھے کہتے ہیں میں نے کبھی زندگی میں کسی کی غیبت کی نہیں ہے لیکن اگر کرتا نا تو اپنی ماں کی غیبت کرتا بڑوں کی بڑی بات ہے کہتے ہیں اپنی نیکیاں اپنی ماں کو ہی بھوچتا نا کسی غیر کو کیوں بھوچتا تو یہ بات سمجھنے والی ہے ہم بے وکوفی کر رہے ہیں شیطان ہماری زبان سے ہم سے وہ غلطیاں کروارا ہے اچھا اب میں یہ مختصر بیان میں آپ کو بہت ڈیٹیل میں غیبت بیان نہیں کر سکتا بس ایک فارمولا یاد کر لیں کہ whatever you say about anybody else اگر آپ اس کے سامنے کہیں تو اس کو برا لگے گا this is the غیبت بس اس کی گاڑی اس کا گھر اس کا کاروبار اس کا سٹائل اس کے کپڑے اس کا موبائل whatever آپ اس کے بارے میں کہہ رہے ہو negative کہہ رہے ہو یہ غیبت ہے اور یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے اور زبان سے یہ اتنی عام ہے میں آپ کو بشورہ دوں گا دیکھیں تھوڑا سا ریسرچ کیا کریں آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ ایک بیان سن لیا اس کا پانچ منٹ غیبت پر بات ہو گئی آپ غیبت کو سمجھ گئے امیر علیہ السنت کی پوری ایک بک ہے کمال کیا ہے میرے پیرو مشدے اس کا نام ہی غیبت کی تباہ کاریاں ہیں ویب سائٹ ڈاوت اسلامی ڈاٹ نیٹ پر موجود ہے ڈاؤنلوڈ کر لیں اس کا انگلیش ورزن بھی آ چکا ہے ساس اللہ ماف کرے ان کا تو جو غیبت ہماری عورتیں تو فون اٹھائیں ایک گھنٹہ بات کر رہے تو پتہ نہیں پانچ سو غیبتیں کر چکی ہوں گی کیوں دوسرے کے بارے میں بات کرنا ہے میری بہنیں بھی یہ بیان سن رہی ہوں گی خدارہ اپنی نیکیاں سنبھالو ایسا ناؤں قیامت کے دن اکاؤنٹ ہی خالی ہو کسی کے کپڑوں پر تو کسی کے فرنیچر پر تو اس کے بچے پر ارے اپنی آپس کی بات کرو کیوں اور آج بھی کسی تیسرے کی بات کیوں کرتے ہیں اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے